بسم اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقتمہ آپ کا فدانہ میں علم بعمل عارف بللہ زاہید پریزگار عابد صاحب احال صاحب کرامت حضرت خاجہ ابو یوسف حمدانی علی رحمت رزوان کے زیر خیر کے ذات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضرت خاجہ ابو یوسف حمدانی علی رحمت رزوان کا نام نام اسم گرامی یوسف بن عیوب اور کنیت ابو یعقوب تھی حضرت خاجہ ابو یوسف حمدانی کی ولادت با سعادت چار سو اکتالیس ہجری میں موزہ بوسن جرد حمدان کے نواہی علاقے میں ہوئی اٹھارہ سال کے عمر میں بغداد آئے اور ابو اسحاق شیرازی علی رحمت رزوان کی صحبت اختیار کر کے فقہ پڑی یہاں تک کہ اصول فقہ و مذہب میں مہارت تامہ حاصل ہو گئی قاضی ابو الحسنین محمد بن علی بن محتدی قاضی ابو الحسنین محمد بن علی بن محتدی باللہ ابو الغنائیم عبدالسمد بن علی بن مامون ابو جعفر بن احمد بن مسلم علیہم الرحمہ سے سماع حدیث کیا اسفہان و سمرقند کے مشاہد کے حدیث سے بھی استفادہ کیا بعد عزیز سب کو ترک کر کے عبادت و ریاضت و مجاہدے کو اپنی زندگی کا اڑھنا بچھونا بنا لیا اور اسی کو مقصد وحید بنا لیا تصوف میں آپ کا انتصاب حضرت ابو علی فارمدی علیہ رحمت و رضوان سے ہے اسفہان میں حضرت شیخ عبداللہ جوینی نیشہ پوری شیخ حسن سمنانی سے بھی خرقِ خلافت اور فیوز و برکات حاصل کیے ان سب کے بعد حضرت ابو علی فارمدی کی خدمت میں فقر و سلوک کی منزلیں تیکی آپ عالم، عامل، عارف، زاہیر، پریزگار، عابد، صاحبِ حال اور صاحبِ کرامت بزرگت تھے اپنے وقت کے سرکردہ مشایخ میں آپ کا شمار ہوتا تھا خراسان میں مریدوں کی تربیت آپ جیسے کسی نے نہیں کی آپ کے مجلس میں علماء، فقہاء اور صلحاء کا بہت بڑا استعمار رہتا تھا سب لوگ آپ کے ارشادِ کلام سے استفادہ کرتے تھے آپ ساڑھ سال سے زیادہ عرصہ تک مسندِ رشت و ہدایت پر جلوہ افروز رہے کچھ عرصہ کوئے ذرا خراسان کے عرض گرد علاقے میں بھی مقیم رہے اور سوائے نمازِ جمعہ کے کبھی باہر نہ نکلتے تھے آپ کے خلفہ میں چار کو بڑی شہرت ملی خاجہ عبدالخالق، خاجہ احمد یسوی، خاجہ احمد انداقی اور عبداللہ برقی مرو میں آپ کا قیام کافی عرصہ تک رہا وہاں آپ کے خانقاہ میں جس قدر طالبانِ خدا تھے کسی دوسری خانقاہ میں نہ تھے مرو سے آپ حرات تشریف لے گئے کچھ عرصہ بعد پھر حرات سے مرو چلے گئے بعد ازاں دوبارہ حرات کو اپنا مسکن بنایا کچھ عرصہ بعد پھر مرو چلے گئے یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر تھا حضرت خاجہ یسوف حمدانی علیہ رحمت رزوان کی طرح حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ پنوی 18 سال کی عمر میں حصول علم کے لئے اپنے وطن سے بغداد تشریف لائے تھے جب آپ تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تو یہ ایک روز حضرت خاجہ یسوف حمدانی سے ان کی ملاقات ہوئی جسے انہوں نے یوسف پرد قلم فرمایا غوثی آزم نے کچھ یوں اس انداز میں فرمایا بغداد میں ایک شخص حمدان سے آیا ہے جسے یوسف حمدانی کہا کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ قطوب ہیں کہ وہ ایک مسافر خانے میں اترے جب میں نے یہ حال سنا تو مسافر خانے میں گیا مگر ان کو نہ پایا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ سرداب میں ہیں پس میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے پاس بٹایا میرے تمام حالات مجھ سے ذکر کیے اور میری تمام مشکلات کو حل فرمایا پھر مجھ سے یوں اشارت فرمایا اے عبدالقادر تم لوگوں کو ہواس سنایا کرو میں نے عز کیا آقا میں ایک عجمی ہوں اور اہلِ بغداد کے فصاحت و بلاغت کے سامنے میری گفتگو کی کیا حصیت ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا تم کو فقہ اصول فقہ اختلاف مذاہب نہ لغت اور تفسیر قرآن یاد ہے تم میں وعث کہنے کے صلاحیت و قابلیت بھی موجود ہے برسرے ممبر لوگوں کو وعث سنایا کرو کیونکہ میں تم میں ایک جڑ دیکھ رہا ہوں جو انقریب درخت ہو جائے گا اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ خاجہ یوسف حمدانی ان مشایخین کبار میں سے ہیں جن کی صحبت میں حضرت غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی حاضر ہوتے رہے ہیں حضرت خاجہ یوسف حمدانی کی وفات سترہ رکجب چھبیس ہجری مطابق گیارہ سو بیالیس اسوی با عمر شریف پنجانے بے برس حرات اور بخشور کے درمیان موزا بائمن میں ہوئی اور وہیں سپردے خاک ہوئے کچھ عصابات آپ کے ایک مرید خاص شیخ ابن النجار بعض جگہوں پر ابن تجار بھی لکھا گیا ہے نے آپ کے جستے مبارک کو شہر مرو ملے جا کر دفن کر دیا جہاں آج آپ کا مزار مقدس موجود ہے اللہ رب العزت آپ پر رحمتوں کی بارش فرمائے آپ کے توسل سے ہماری مغفرت فرمائے آپ سے درخواست ہے اسی وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی